اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب کہہ رہی سے ہوں گے آج ہم نئی کیپسول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وارڈن پلس وارڈن پلس جو کیپسول ہیں یہ کو انزائم کیو ٹین ہوتے ہیں کو انزائم کیو ٹین جو انزائم ہوتے ہیں اس کا یہ سالٹ ہے کو انزائم کیو ٹین یہ فیفٹی ایم جی کے کیپسول ہیں اس کی جو پرائز ہے پانسو چھبیس روپے اس کی جو پرائز ہے ریٹیل پرائز پانسو چھبیس روپے ہیں بیس کیپسولوں کا یہ پیگٹ ہوتا ہے یہ یونیک نیچرل سیپریمنٹ ہے ٹھیک ہے جی یونیک نیچرل سیپریمنٹ کے طور پر یہ استعمال کیے جاتے ہیں وارڈن پلس کیپسول ہو یا کوئی اور کیو ٹین میں کوئی اور بھی سالٹ ہو یا کوئی اور بھی ٹیبلٹ ہو یہ جو اس کا جو سالٹ ہے کو انزائم کیو ٹین یہ بیسیکل یہ استعمال جو ہوتا ہے یہ دل کی مرض میں استعمال ہوتا ہے جو دل کی بیماریوں ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اہم طور پر ہارڈ کا فیل ہو جانا یا سی ای 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 ا جیسے عام طور پر لوگ اسے بہ سکون بہ آسان طریقے سے جو ہے حضم کر لیتے ہیں پھر بھی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اکثر لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹ پائے گئے ہیں تو اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کوئنزائم کے اس میں الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے بوک میں کمی ہونا بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے بوک وغیرہ میں کبھی ہونا شروع ہو جاتی الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد بریڈ پریشل میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے یہ جو ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ میں شامل ہوتا ہے کوئنزائم کے جو چاہے وائلڈن پلاس ہو یا کوئی اور کوئنزائم ہو تو اس کے یہ سائیڈ افیکٹ میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی ڈوسز پہ اس کی جو ڈوسز ہوتی ہے یہ ڈیلی بیسز پہ ایک کیپسول استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹیبلٹ یا ایک کیپسول کوئنزائم کا استعمال کیا جاتا ہے جو ڈاکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں وہ ایک ٹیبلٹ ریکمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری بہت زیادہ مسئلہ ہو تو دو ٹائم ریکمنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریکمنٹ نہیں کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو سائیڈ افیکٹ ڈوسز اور افیکٹس کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو ریسیو ہو سکے اگر کوئی بھی ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو کمیٹ باکس میں کمیٹ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ